سفارتکار آپ کا مارکٹنگ عام ہے آپ کی ریاست کا ریاست کے حالات پاکستان کے کیس میں پاکستان کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے وہ اس کو چمکا ضرور سکتے ہیں لیکن آپ کا پروڈک تبدیل نہیں کر سکتے مسئلہ یہ ہے کہ ہم روایتی طریقوں میں ابھی بھی بھزے ہوئے ہیں دنیا کسی اور سمت میں چلی گئی انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تین سے مارے تعلقات اچھی ہیں جتنا ان کے ساتھ کام کریں اترا مغرب میں راض ہوتا جا رہا ہے لیکن اب اسی خطے میں آپ کو کام کرنا ہے آپ کو نئے ہمسائے تو اپنے لا نہیں سکتے نہ ہی مجھے لگتا ہے آپ سوچ بدل سکتے ہیں نہ افغانستان میں نہ اندوستان اگر میں ایک ایک پائی جو کمارا ہوں اس پر ٹیکس دے رہا ہوں ٹرانسپیرنٹلی تو پھر میرے میں اور نون فائلٹ میں فرق کیا ایک ٹریننگ پروگرام بنائیں اپنی ایک ایڈ بیز میں یا ایک اٹھا بنا لیں جس میں معاشی سفارتکاری ایک فوکس سبجکٹ ہو گفتگو کی اس نشست میں خوش آمدید میرا نام ایجاز حیدر ہے آج کا موضوع گفتگو ہے سفارتکاری کے بارے میں ہم بہت بات کرتے ہیں لیکن ہم آج بات کریں گے معاشی سفارتکاری یعنی ایکنومک ڈپلومسی کے حوالے سے اور شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر موہید یوسف جو کہ وائس چانسلر ہیں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹری کے اور پریزیڈنٹ بھی ہیں موہید یہ ہم سفارتکاری کی تو بہت بات کرتے ہیں یہ معاشی سفارتکاری جو کہ گزشتہ بیس پچیس سال سے خاص طور پر ترقی آفتہ ممالک میں ہم نے دیکھا ہے اور کچھ ممالک نے تو یہاں تک کیا ہے کہ ان کے جو جسے آپ وزارت خارجہ یا دفاتر خارجہ کہتے ہیں ان کو اور جو معاشی معاملات ہیں ان کے اداروں کو انہوں نے ایک جگہ پہ یکجا کر دیا ہے کئی ممالک میں تو تو سب سے پہلے تو ہم یہ اس حوالے سے میں آپ سے بات اس لیے بھی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ جو قومی سلامتی کا کی جو ریپورٹ تھی جو پیپر تھا جو ہماری ایک پولیسی ہے اس کے اندر معاشی سفارتکاری کے اوپر بہت زور ڈالا گیا اور بھی اس میں معاملات ہیں لیکن معاشی سفارتکاری کے بارے میں ایک کافی تفصیلی جو ہے وہ بات کی گئی اس ریپورٹ میں تو پہلے تو ہم یہاں سے شروع کریں کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور آج کی دنیا میں ہمیں اس کی کیوں ضرورت ہے شکریہ جو دیکھئے پہلے تو بنیادی بات سمجھ لیں سفارتکاری ایک ہی ہے جس طرح وہ انگریزی کی اس طرح یہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی پولیسی کا ذکر کیا ادھر جیو پولیٹیکس جیو ایکنومکس اس کی بحث چھڑی ہوئی تھی کہ جیو پولیٹیکس ہوگی کہ جیو ایکنومکس ہوگی کہ جیو سٹارٹیگ ہوگی یہ ساری ایک ہی چیز صرف یہ ہے کہ آپ نے جو اپروچ اپنی کرنی ہے آپ نے جس زاویے سے کسی مسئلے کے حل تلاش کرنا ہے وہ کیا ہے تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ نے افغانستان کے بورڈر پر وہاں کو واقعہ ہو جاتا ہے جب سے یہ طالبان آئے بہت سے واقعات ہوئے شرف غنی کی گمبر میں بہت سے واقعات ہوئے کسی نے وہاں پہ کوئی فائرنگ کر دی کچھ کر دیا پاکستان کے افواج پہ پیراملٹری ٹروپس پہ اب وہاں پہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا بلکل صحیح ہے ایک ڈپلومیٹک ایشو بن گیا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ڈپلومیٹک ایشو کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں اس بورڈر کو بند کروں گا اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ یہ دوبارہ اس کی روک تھام کیسے ہوگی ایسی حرکت کی جو افوانستان کی طرف سے ہوئی اور اس کے بعد میں اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد بورڈر کھول دوں تو یہ ایک سیکیورٹی سنٹرک اپروچ ہے یعنی ایک دفاعی اینگل سے آپ نے چیز کو دیکھ کے ذاویے سے اور ایک فیصلہ کر لیں کیونکہ ایک اور پہلو سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ میں بحیثیت ریاست قوم سوسائیٹی یہ فیصلہ کر لوں کہ میں نے ایکنومک سیکیورٹی یعنی معاشی تحفظ کو ترجیہ اول دینا ہے تو پھر میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ جو بھی وہاں پہ ہوا بورڈر پہ بورڈر تو بند نہیں ہوگا کیونکہ اگر بورڈر بند ہو گیا تو روز کے میرے دس روپے سو روپے ہزار روپے کروڑ روپے دس کروڑ روپے جو بھی لاؤس ہے میری ایکنومی کو وہ مجھے بیئر کرنا پڑے گا تو میں نے اپنی ایکنومک سیکیورٹی کو انڈرمائن نہیں ہونے دینا اب میں نے اس ایشو کا بھی حل ڈھونڈنا ہے جو بورڈر پہ ہوا ہے یہ اپروچ جو ہے یہ ایکنومک سیکیورٹی اور ایکنومک ڈپلومسی کی اپروچ ہے وہ سفارتکاری جس میں آپ نے پہلے اپنی معیشت کا جو مسائل یا اس کو جو امپیکٹ آنا تھا اس ضابعے سے پہلے سمجھا لیکن پھر بھی جو آپ کا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس کو حل آپ نے کرنا ہے تو یہ ایک ہی چیز ہے اپروچ کیا ہے صرف یہ سوچنے والی بات تو جب آپ سفارت کاری پہ آتے ہیں تو اس میں آپ نے اگر دنیا کے باقی ممالک سے بات کرنی ہے تو سفارت کار کون ہے سفارت کار آپ کا مارکٹنگ عام ہے آپ کی ریاست کا آپ کی جو ریاست کا پروڈکٹ اگر آپ کسی بزنس کی اس طرح لیں تو آپ کا ایک پروڈکٹ ہے آپ نے بیچنا ہے کوئی بھی پروڈکٹ آپ لے لیں کوئی سابون ہے کوئی چیز لے اس کے لیے آپ نے مارکٹنگ کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا اور انہوں نے اس کو پروڈکٹ کرنا شروع کر دیا دنیا میں ٹویٹر پہ اخبار میں کہ ہمارا پروڈکٹ سب سے اچھا آپ خرید لیں وہ اس لیے اچھا ہے کہ اس کی قولٹی اچھی ہے اور اس کی قیمت کم ہے لیکن اگر آپ کے پروڈکٹ ایسا ہے جس کی قولٹی بھی ناکس ہے اور اس کی قیمت بھی باقیوں سے زیادہ ہے تو وہ نہیں بھگ سکتا تو صفانت کاری صرف اتنا کر سکتی ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے پاکستان کے کیس میں پاکستان کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے وہ اس کو چمکا ضرور اجاز کہ آپ کو بحیثیت پاکستان کس چیز کا فائدہ ہوگا تو میں اگر آپ کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی بات کروں تو اس میں کم از کم جو کنکلوجن تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو اگلے دس پندرہ بیس سال دنیا سے معاشی سفارت کاری کے پہلو سے زیادہ بات کرنی ہوگی اسی سفارت کاری کے پہلو سے آپ کو معاشی فائدہ بھی پہنچے گا اور سیکیورٹی کے ڈومین میں بھی آپ کے مسائل کم ہونا شروع ہوگی معاشی سفارت کاری کس طرح کہ آپ دنیا سے جب بات کریں تو آپ ان سے پہلے بات کریں جو ان کو پسند آپ کی برامت کیسے بر سکتی آپ ان سے کیا چیز درامت کر سکتے آپ دنیا کی ٹریڈنگ بلاک سے باہر ہوگئے اس میں کیسے آ سکتے کیا ایسا طریقہ ہے کہ انویسمنٹ آپ کے ملک میں آئے اور لوگ آپ سے در کے دور نہ بھاگیں کیا ایسا طریقہ ہے کہ آپ کی لیبر زیادہ سے زیادہ آپ کے پاکستانی زیادہ سے زیادہ ان ممالک میں جائیں جہاں سے پر کیپٹا انکم یعنی ان کے عامدن اور پھر ریمیٹنس پاکستان کی زیادہ ہو یہ گفتقوب حیثیت ریاست ہم ایک آفٹر تھوڈ کے طور پہ کرتے رہیں ہم نے اپنے اندر کے وہ سٹرکچرز نہیں بنائے جس سے یہ بات چیت آگے جا کے بڑھے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے باقی نیشنل سیکیورٹی انٹرس ہیں وہ سیکنڈری ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی باقی جو اہم چیزیں ہیں باقی جو ریاست کے ستون ہیں وہ ان کی مارکٹنگ نہیں کریں گے لیکن یہ مسئلہ یہاں پہ آیا اور اس لیے ہم اس بات پہ پہنچے کہ ہمیں یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ ہماری سفارت کاری پیچھے رہ گئی ہے جو بات ہم دنیا سے کر رہے ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بھلے وہ بات درست ہو بھلے وہ بات فیر ہو اس میں انصاف پہ مبنی ہو لیکن دنیا سے آپ اسی طرح بات کر سکتے ہیں جس سے وہ اٹریکٹ ہوں گے پھر آپ اس میں اپنی چیز بھی لے آئیں تو یہ میں نے آپ کو بڑا لمح سے جواب دے دیا لیکن جو آپ دنیا کو معاشی طور پہ جس سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور دنیا کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان سے فائدہ اٹھانا ہے تو پاکستان کا اس تحکام پاکستان کی سلامیت آپ کے حق نہیں اچھا یہ لمبا جواب یہ اچھا اس حوالے سے ہے ہے کہ اس سے بہت سے سوالات اٹھ پڑے اب دیکھیں آپ نے بات شروع کی مثال کے طور پہ آپ نے جو بات شروع کی وہ افغانستان کی سرات ہمارے خطے میں لیکن وہ مثال بہت اچھی ہے کیونکہ اس کے اوپر اب میں ایک امارت کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا یہ یہ بھی واضح کر دوں آج کے افغانستان کی بہت بات ہو رہی ہے یہ مثال جب میں حکومت میں تھا ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے تھے آج کل تو ریفیوجی والے معاملے فرق ہیں یہ میری مثال اس وقت پہ زیادہ ٹھیک بیٹھتی ہے میں اس کو عمومی طور پہ دیکھ رہا ہوں میں اس کو کسی سپسیفک ٹائم پیرٹ کے حوالے سے نہیں دیکھ اس میں ایک تو یہ تھا کہ معاشی سفارت کاری کے ساتھ جو خطے میں روابط ہیں جسے ریجنل کنیکٹیوٹی کہتے ہیں وہ بھی بہت ضروری تھے اب اس کے اندر اگر ہم نے معاشی سفارت کاری کو ایک اپروچ کے طور پہ لیا کہ وہ بات وہی ہے تحفظ کی بات ہے لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس تحفظ کو آپ یقینی کس حوالے سے بنا رہے ہیں تو ایک تو خطے کے حالات ایسے ہیں مشرق کی طرف بھی اور مغرب کی طرف بھی اور شمال مغرب اناثر ایسے ہیں جو کہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں بہت سی چیزیں ہم خود بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت سی چیز ہیں کیونکہ ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں یعنی بیرونی جو اداکار ہیں ریاستی اداکار ان کی بھی اپنی اپروچز ہیں ایک تو یہ دوسری جو بات ہے اور مارکٹ کرنا ہے اور یہ بھی بات درست ہے کہ آپ اتنا ہی بہتر مارکٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے تو اس میں دو مسئلے آگے ایک تو یہ ہے کہ وزارت خارجہ کی اٹھان جو ہے انیس سو سنت الیس سے وہ بنیادی طور پہ جڑی ہوئی ہے جو اپروچ آپ نے لی ہے کہ اس میں ان کی جو بنیادی ٹریننگ ہے اس میں کچھ تدلیہ لانے کی ضرورت ہے یہ ایک دوسرا میں آپ کے سامنے نکتہ رکھ رہا ہوں تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس میں آپ نے ایسی سٹرکچل چینجز کرنی ہیں جس بیک اینڈ کے اوپر کچھ چیز کرنی پڑی تو یہ میں نے تین نکتے آپ کے سامنے آپ کے جواب میں رکھے ہیں تاکہ پہلے آخری سے شروع کر لیں اس کو میں کسی اور پر پریزنٹ کرتا ہوں مجھے جو کری تنقید ملتی ہے اس بات پہ ایکنومک سیکیورٹی جیو ایکنومک وغیرہ وغیرہ وہ بنیادی طور پہ اگر میں اس کو آپ کے لئے اس کا خلاصہ پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہیں یہ تو ہوائی باتیں ہیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ایک آپ نے خطے کی بات کر دی اس کے علاوہ پہلے ہم اپنا گھر ٹھیک کریں اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی انسانی طریقہ بتا دیں کہ ہم اپنا ہوس ان آرڈر کر سکیں ان چیزوں کے کیے بغیر ہوس ان آرڈر کی تعریف یہ پتہ چل دے نا ہوس ان آرڈر میں رول آف لاؤ ہو آپ کے ملک میں کھانے کو ہو یہی ہے نا اور ہوس ان آرڈر کیا ہوتا ہے تو اس ہوس ان آرڈر کو ہوس ان آرڈر کرنے کے لیے ہی تو آپ کو یہ معاشی ترقی اور معاشی تحفظ چاہیے اور معاشی تحفظ بدقسمتی سے آپ جتنی مرضی پہ گفتگو کر لیں جس مرضی اکانومس سے بات کر لیں پاکستان کا معاشی تحفظ اب دو چیزوں کی بغیر نہیں آسکتا پہلا پاکستان اپنے خطے کا مجموعی طور پر صرف ساؤت ایجیا نہیں ساؤت سینٹرل ریسٹ ایجیا کا رہداری کا ہب بن جائے جہاں جہاں سے تو آدھے مسائل تو ویسے ہم ہو جائیں کوئی دنیا کوئی ملک ایسا ہے آپ کے ایک جانب ہندوستان بیٹھا ہے دوسری طرف افغانستان ایران انٹرنیشنل آئیسولیٹڈ ہے ہم نے تو نہیں آئیسولیٹ کی چین سے مارے تعلقات اچھی ہیں جترہ ان کے ساتھ کام کریں اترہ مغرب نراز ہوتا جا رہا تو یہ پاکستان کی غلطی تو نہیں ہے وہ تو بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اب اسی خطے میں آپ کو کام کرنے آپ کو نئے ہمسائے تو اپنے لانی سکتے نہ ہی مجھے لگتا آپ سوچ بدل سکتے ہیں افغانستان میں ہندوستان تو بات یہ اجاز کی جو ہاؤس ان آرڈ ہاؤس ان آرڈ ہے نا یہ ایک آسان طریقہ ہے مشکل فیصل نہ کرنے میں تھوڑی سی بزاد کر دوں اپنے سوال میرا سوال ہے سوال سے نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ تالے تالے کرتے رہے جسے انگریزی ماں مارکنگ ٹائم کہتے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس اپروچ کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں جو آپ کو کرنی ہو اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ برامداد بڑھانے کے لیے آپ کو دیکھیں نا پوائنٹ یہ میں بھی وہی بات کروں اگر آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں صرف تاب آئیں گی جب ہاؤس ان آرڈر ہو جائے گا تو پھر تبدیلی کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تبدیلیاں ہی تو ہاؤس ان آرڈر ہیں اگر آپ کی ایکسپورٹ ڈبل نہیں ہوگی تو آپ الٹے بھی ٹانگ جائیں آپ کے پاس وہ نہیں ہے ریوینیو جس سے آپ اپنی ریسورس رسٹیبیوشن ٹھیک کر سکتے اگر آئی اگری لیکن اس کو برامدات کو دگنا کرنے کے لیے کچھ آپ کو تبدیلیاں تو کرنی پڑے گی نا تاکہ آپ کی برامدات دگنی ہو جائیں نہیں تو کرنی ہے نا یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کس نے رکھ ہے آپ کو اس میں تو کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں سمپل بات ہے آپ کے پاس اس وقت اس طرح کی انوائرمنٹ یا اس طرح کی ایکنومک سٹرکچر اس طرح کے نہیں ہے کہ آپ اپنی تمام ایکسپورٹ انڈسٹری کو ٹھیک کرنے تو کو کچھ ان ایریاز کو ٹارگٹ کرنا ہوگا ٹارگٹ کریں نا چلیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس میں پھر آپ فسیلیٹیشن کریں آپ اس کو دیریکشن کہہ لیں پالیسی کہہ لیں فسیلیٹیشن کہہ لیں لیکن کوئی سمت کا تائیون تو آپ کو کرنا ہوگا نا کہ ہر حرکتیں ٹھیک نہیں تھی ساتھ آپ کو اور کوئی بیماری لاحق ہو گئی ساتھ جو آپ کے ہمسائے تھے انہوں نے اتنا محلے میں گن ڈالا کہ وہ بھی آپ پہ ایفیکٹ آنا شروع ہو گیا لاہور میں سانس لیں تو ساتھ سال تو عمر ویسی کام ہو جاتی ہمارا ٹائم تو تو اب اس کو یہ کہنا کہ میا صبح ریس بھاگو یہ تو نہیں ہو سکتا تو ڈاکٹر یہ کہے گا نا کہ پہلے میں آپ کی ایک چیز ٹھیک کرتا ہوں پھر دوسری ٹھیک کرتا ہوں پھر جا کے آپ باقی کام شروع کر سکتے ہیں لیکن خدارہ جو آپ کی جس وجہ سے ہسپتال آئے ہیں برائے مربانی اس کو ٹھیک کر تو وہ چیزیں تو آپ کو ٹھیک کر نہیں پڑیں گی اب دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل اگزیمپل دیتا ہوں آئی ٹی میں ہم کہتے ہیں جی ہم بڑا اوپر جا سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے کیونکہ ہمارے پاس رو لیبر ہے ہمارے پاس آئی ٹی کے ٹرین لوگ ہیں ہمارا ڈی اے بہت اچھا ہیومن ریسورس کا ٹھیک ہو گیا پتہ لگیا اب وہاں جانے کے لیے یونیورسٹیوں نے کچھ کام کرنے کچھ کام آپ کی کمپنی وں نے کرنے جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو پھر حکومت کی فسیلیٹیشن ساتھ آئے جب فسیلیٹیشن آکے تین چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر ہی دنیا میں جا کہ میرے سے لیلو انڈیا سے نالو بیتنام سے نالو فلا جگہ سے نالو تو وہ کام تو ہم نے ہی کرنا ہے اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر نہیں ہو سکتا مطلب اس میں کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے ٹھیک اب یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان میں انویسمنٹ آنی چاہیے بلکل آنی چاہیے اس میں بڑے مسائل ہیں بلکل ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو سٹرکشل ایشوز ہیں جس کی وجہ ایسے لوگوں کی جو اس ایلیٹ طبقے میں ہیں جو آج تک یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم اس ایلیٹ طبقے میں ٹھیک آپ چاہیں یا نہ چاہیں جتنے آپ نے سوٹ پہنا ہے ٹائی پتہ نہیں آپ کی مہنگی ہوتی میں سستے کپڑے پہنتا ہوں لیکن اگر آپ کے میرے ملا لیں اس وقت تو یہ ایک پورے گھرانے کی دو تین مہینے کی آمدن ہے تو یہ ہمیں اپنے آپ کو تنگ کرنا پڑے گا ہاں لوگ تب تنگ ہونے پہ امادہ ہوں گے جب آپ انصاف پہ مبنی کوئی سٹرکچر بنا کے ان کو تنگ کریں یہ بات بلکل ٹھیک ہے اگر آپ نے میرے سے ٹیکس لینا ہے بلکل ریاست کا حق ہے میں ایک ایک پیسہ اس سے بھی زیادہ ٹیکس دیتا ہوں لیکن جس دن مجھے آ کے کوئی ٹیکس والا کہتا ہے کہ رشوت دو پیرنٹ لی تو پھر میرے میں اور نون فائلر میں فرق کیا پھر میں نون فائلر بن جاتا ہوں اس لیے تو لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے نہیں ہیں وہ ایک الیدہ بحث ہے اس کو بھی موضوع گفتوب بنا سکتے لیکن اس کو تھوڑا سا سمیٹ تے ہوئے یہ تمام چیزیں تو ایک اینڈ پہ ہونی ہے پھر بات ہونی ہے سفارت کاری اب اس سفارت کاری میں جو ہمارے سفارت کار ہیں اس وقت معاشی سفارت کاری کے حوالے سے ان کی اتنی زیادہ ٹریننگ نہیں ہے ایک بات جو ہمارے کمیرشل ایٹشیز وغیرہ جو اتاشی ہوتے ہیں مشن میں وہ یا تو سائلوز میں کام کرتے ہیں یا کیونکہ ان کا تعلق کامرس منسٹری کے ساتھ ہوتا ہے اور جو میں نے سنا ہے سفارت کاروں سے وہ یہ ہے کہ وہ جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی ربط نہیں ہوتا اس میں کوئی آپس میں جو لنکج یہ کامرس کی سائیڈ کو ڈپلومسی کی سائیڈ کو انہوں نے کٹھائی کر دیا لیکن آپ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو بات ہم نے کی ہے کہ پروڈکٹ میں کمزوری ہے تو پہلے تو سفارت کاری کا چیلنج تھوڑا زیادہ ہے ایک اور کسی ملک سے پھر یہ مجھے کام ہے معاشی سفارت کاری کرنا اس وقت تو کسی کا نہیں ہے وہ جو سفارت کاری جو جس کو ہم عام سفارت کاری کہتے ہیں جو ہماری روایتی اپروچ ہے وہ تو وزارت خارجہ کرتی ہے اور جو جو اتاشی ہوتے ہیں جو کمرشل اتاشی ہوتے ہیں وہ کومرس منسٹری سے آتے وہاں پہ کام ہو رہا دیکھیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کی جو روایتی سفارت کاری ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ریاست کا اس طرح بنائے ریاست کی اہمیت اس وجہ سے ہے ریاست نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ چیز جو ہے اس وقت ان کیونکہ ان کا کام ہی نہیں تھا ٹھیک اب آگیا مسئلہ مسئلہ ہی آگیا کہ دنیا جو ہے وہ کسی اور سمت میں چلی گئی ایکنومک ڈیکنومیسی زیادہ امپورٹنٹ ہوگئی خاص طور پر سر جنگ کے بعد جو ہارڈ سیکیورٹی سٹیٹس تھیں وہ سائٹ پہ تھوڑا کم گرتی گئیں کام ہے کہ آپ کی ایک سپورٹ بڑی ٹھیک ہو گیا سو تیڈیشنلی روایتی طور پر دو کام ہونے تھے ایک پولیٹیکل سوارتکاری کو فورن آفیس کرتا ایک ایک سپورٹ برامت بڑھانا وہ کامرس منسٹری کرتی ٹھیک ہو گیا کام ختم ہو گیا لیکن دنیا تو اسے زیادہ بہت کام پولیٹی ہو گئی سوارت کاری بھی اسے زیادہ بہت کام پولیٹی ہے اس میں کیا ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ آپ کو مارکٹ کر رہے ہیں ایون آپ کے ایک نام پروڈکس کو جن کو آپ کمرشل اتاشی کہہ رہے ہیں وہ کمرش منسٹری اپوائنٹ کرتی ہے لیکن وہ کمرش کے گروپ کے نہیں ہوتے ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ایک اگزیم ہوتا ہے اس کے مطابق جو اس میں سے بیسٹ ہوتا ہے انگریزی بولتا ہے وہ چلے جاتے ٹھیک کسی بھی سرویس کے ہو سکتے ہیں اب سوال یہ بنتا ہے تو آپ اب گئے اور آپ نے ایپل اور مائکروسافٹ اور گوگل کے دفتر میں آپ چلے گئے اور آپ نے وہاں جا کے کہا جی پاکستان آئیں پاکستان کے ساتھ کام کریں پاکستان کی ایکسپورٹ بنائیں اور پاکستان میں انویسمنٹ لائیں وغیرہ یہی کام ہے نا آپ کا تو آپ تو میرے بھائی پہلے تھے گجرام اللہ کی اسسسٹنٹ کمیشنر پھر لگے سیال کوڈ کے کمیشنر پھر آپ بنے پروینشل گورنمنٹ کے سیکٹری پھر آپ بنے فیڈل گورنمنٹ کے سیکٹری یا جو بھی تو آپ کا ایپل میں گوگل میں ہے اور یہ بھی این ممکن ہے کہ میری سرویس میں اچھے ہیں آپ وہ نوکری مل گی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک ٹیکنیکل بندہ آئی ٹی کا پروفیشنل کسی اور ملک کا یا کسی اور کمپنی کا وہاں جا کے اپنی مارکٹنگ کر رہے اور آپ اس طرح مارکٹنگ کر رہے ہیں تو کون جیتے پہلے پروڈکٹ میں مسئلہ اس کے بعد آپ کی جنرل نالج ہے لیکن آپ اس دومین کے سپیشل نہیں ہیں تو پھر دومین ایکسپرٹیز کا مسئلہ آگیا آتے نا اس پہ بھی آتے دوسرا پوائنٹ اچھا اب آگے آجائیں کیا ایکنومک ڈیپلومسی صرف ایکسپورٹ اور روایٹی ڈیپلومسی کا مکشل نہیں انویسمنٹ بھی ایکنومک ڈیپلومسی کا آئی ٹی کی آپ کی الیدہ منسٹری ہے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے اگری کلچر کی بات کرنی ہے تو فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری ہے بہت سی چیزیں آپ کے صبح کو ڈیوالڈ ہیں اٹھاروی ترمیم کے بعد اچھا فائنانس منسٹری اور ایکنومک افیرز ڈیویزن کرتے ہیں آپ کے سارے فائنانشل ایشوز لونز ڈونرز کے ساتھ نگوشیئے یہ سارا پلندہ جو ہے یہ آج کی دنیا میں ایکنومک ڈیپلومسی ہے ٹھیک معاشی سوارت کریں اب مجھے اگلے سوال کا جواب دیں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت میں کہاں پہ یہ تمام ادارے آ کے کوڈینیٹ ہوتے کوئی کوڈینیشن کا سٹرکچر بنا ہوا ہے میرا تو نہیں خیال کہ کوئی ایسا سٹرکچر نہیں بنا ہوا اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیوشنل ٹرف ہے یعنی اپنے ادارے وہ تو ہر جگہ پہ مور لیس ہر جگہ پہ لیکن میرا یہی ایکسپیرینس ہے یہاں پہ تھوڑا زیادہ ہے ٹھیک اب میں نے آپ مجموعی طور پہ مسئلہ بتا دی کوڈینیشن کی ضرورت ہے وہ ہماری نہیں ہے روایتی طور پہ ایکنومک ڈیپلومسی کی جب میں تاریف کی بات کرتا تھا تو لڑائی ہو جات اس پہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ وہ ہے کیا ٹھیک اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ کو اپنا کام نہیں آتا لوگ اپنے کام میں اچھے نہیں ہیں ہمارے سیول سیورنٹس جو ہیں وہ ٹرین یہ بات نہیں ہے ایکنومک رکھا ہے لیکن اپنے اندر ڈپارٹمنٹس کو مرج کر دی کوئی اسی طرح چل رہے جیسے چل رہا تھا ہر کوئی فرق فرق ایکسپیرمنٹ کر رہے لیکن جب یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہو کہ ماملہ جس طرح چل رہا تھا اس طرح شاید نہیں ٹھیک چل رہا تو پھر تبدیلی تو لانی چاہیے تو میرے اس میں ہمیشہ تجویز یہ رہی ہے کہ تین کام کریں ایک تو کوڈینیشن میکنزم بنا لیں ایک سٹرکچر بنا لیں جس میں یہ تمام منسٹریاں ایک جگہ آکے اپنے آپ کو کوڈینیٹ کر سکیں ٹھیک فورن آفیس فرسٹ مانگ ایک ہوگا کیونکہ سفارت کاری ان کا کام ہے لیکن یہ تمام ایک جگہ کوڈینیٹ ہو کے ایک یونائٹیڈ پالیسی سٹرکچر بنا کے پالیسی ایمپلیمنٹ کریں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا جن لوگوں نے آپ کو مارکٹ کرنا ہے جن لوگوں نے جا کے ایپل گوگل مائکرو سفر سے بات کرنی ہے وہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے لیں جس کی رولز میں اجازت ہے یا جس ملک میں کام کر رہے ہیں ادھر پروفیشنل کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کے لیے مارکٹ کرتی ہیں وہ وہاں کی زبان بولتی ہیں وہاں کی لوگوں کو جانتی ہیں ان کو سٹرکچر کے بہتر طریقے آتے ہیں ان کو ہائر کریں ان کے ساتھ کام کریں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ جائیں پاکستان میں میں مثالاً کہتا ہوں دس روپے کی انویسمنٹ لے کے آئیں جب آپ دس روپے کی انویسمنٹ لائیں گے دو روپے آپ کے آٹھ روپے پاکستان یہ یہ ہے موڈن طریقہ دنیا میں کام کرنے کا اور تیسری چیز یہ کہ بارحال فورن آفیس کومیس منسٹری بورڈ آف انویسمنٹ ای ای ڈی یہ جتنے بھی ادارے ہیں سوبوں کا بڑا رول ہے ان کے لیے ایک ٹریننگ پروگرام بنائیں اپنی ایک ایڈ بیز میں یا تین اور ٹریننگ ہوتی ہے کیریئر میں وہ جنریک ٹریننگ ہیں بلکل فوکس کر کے جو لوگ ان اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کو ٹرین کریں پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اس قابل ہو جائیں گی کہ وہ بلکل ایک فوکس طریقے سے آپ کو مارکٹ کر سکے تو یہ تنقید نہیں ہے اجاز کہیں اور چلی گئی مسئلہ یہ کہ ہم روایتی طریقوں میں ابھی بھی بھزے ہوئے ہیں دنیا کسی اور سمت میں چلی گئی انہوں نے کامیابی حاصل کر لی اور پروف کر دیا ہے کہ کچھ موڈل ہیں جو ہم سے بہتر چلتے ہیں تو ہمیں دوبارہ یہ سارا پروسس سیکھنے پہلے بھی ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے لیکن عام طور پہ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ذرا پیسیمسٹک نوٹ کے اوپری ایم ہیپی کہ یہ آپ نے معاملات کے بارے میں ایک تو ایک پیرائے میں پیش کیا اور اس کے بعد کچھ تجابیز بھی دیں کہ یہ پیہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ان کے اوپر عمل درامت کر کے جو ہے وہ چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو اس وقت تو اس گفتگو کا اختتام کرتے میں نے آپ سے ایک نشست اور کرنی ہے کچھ دن کے بعد اور وہ شہریت کے حوالے سے تو ذرا آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ذہنی طور پر تھوڑا سا تیار رہے اس کے لیے اور اس وقت کی گفتگو کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین جو ہیں وہ ان سے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ضرور کومنٹ کریں اگر آپ کے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں یا کچھ تجابیز ہیں وہ ہمارے لیے چھوڑ سکتے ہیں اس وقت کی اپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت خیال رکھئے خدا رکھے